دیکھ سکتے ہیں پولیس جو ہے بات چٹ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے بیٹے اور ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں اپنی بات بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے شیخپورا منچوری گاؤں کا معاملہ ہے جلمانہ چونکی سے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو جانچہ دکاری ہیں گرجی جی ہمارے ساتھ موجود ہے سم سے ہم جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک بجرگ دمپتی پر جان لے وہاں حملہ ہوتا ہے رات ہو گیارہ بجے انہی کی بہو پر اور ان کے بھائیوں پر اروپ ہے کیا کچھ پورا معاملہ اور کیا کہیں گے ہمارے کو رات کو سوچنا ملی تھی قریب سٹے گیارہ بجے رات کو اور کسی ان دو بجرگ ہیں ہرجیت کور اور بگون سنگھ مکان پر کہہ لے تھے تو ہرجیت کور نے جب درواز جا کھول ہو تو انجان ویکتیوں نے ان کو چوٹے ماری دو تین ویکتی بتائے گئے ہیں جنہوں کے موہ بند دے ہوئے تھے تو ابھی وہ اسپیٹل میں آئے ہیں ہرجیت کور تو ابھی انکونشیس ہے بیہوسی آلت میں ہے باقی بگون سنگھ ان کے پتی کے بیان پر پرچہ درج کریں گے کاروائی کریں گے جو بھی اس میں دوشی ہے اس کو جلد کی اختیار تیجدار ہتھیار ہے کافی چوٹے لگی ہیں ان کے بیٹے بتا رہے ہیں کی بہو اور ان کے بھائیوں پر عورپ لگا رہے ہیں ان کا بھی بات چل رہا ہے انکل پہلے شادی کوٹ میریج کری تھی ہرجی اندر نے اس کے بعد جو بھی جانچ میں آئے گا اس کے خلاف کاروائی کریں گے کیا معاملہ درج کیا جگہ ابھی دیکھتے ہیں ابھی جو بھی بیان درج کریں گے اس کے ساتھ سے کاروائی کریں گے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی بیان دے جائیں گے اس ادھار پر جو ہے کاروائی کی جائیں گے لائی تصویر کرنال کے امرید دھارہ اسپیڈل سے سمیاب دیکھ سکتے ہیں کاروائی ہو رہی تھی میرے چاچا چاچی بچنے جائے تھے میں نے کوش نہیں جائے تو بہو چپ سے آئی تھی کوئی گھر میں گلے چل رہے تھے میں تھے اپنے کار رہی تھی میں نے کوئی خاص پتہ نہیں ہے انہوں نے بارے کی یہ گال ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رو رو کر بھی برا حال ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے جو بجرگ ماتا جی ہیں ان کی حالت بھی گمبیر بنی ہوئی ہیں اس میں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کارنال کے امرید دھارہ اسپیڈل میں اس میں ہم موجود ہیں اور ہم کو بتانا چاہیں گے شیخپورا منچوری گاؤں میں جو ہے چاکو چل جاتے ہیں اور ایک بجرگ دمپتی پر چاکو سے حملہ ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ اس سمیے دیکھ سکتے ہیں پریوار کے جو لوگ ہیں وہ اس سمیے ہاں پر موقع پر موجود ہیں شیخپورا منچوری جو جلمانہ چونکی کے انترگت آتا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے رات کو گیارہ بجے گیارہ بجے کچھ حملہ ور آتے ہیں چاکو سے حملہ بول دیا جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو پتی پتنی ہے جو بجرگ دمپتی ہے ان کو کارنال کے امریدارہ اسپیڈل میں ایڈمنٹ کرایا گیا ہے پولیس یہاں پر موقع پر پہنچی ہے بیان وغیرہ لے گی اس سے میں ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا کچھ پورا معاملہ ہے کون حملہ ور تھے اور کن کو چکو مارے ہیں سر جیسے کی پاپا نے بتایا وہ جکمی ہوئے ہیں اس ٹیم اندر ہیں پاپا نے جیسے کی بتایا گھر پہ ممی پاپا دونوں تھے رات کے ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو جیسے کی تین لڑکے گھر میں آتے ہیں ان میں سے ایک تو چاہ میری وائف کا بھائی تھا جو گولو نام بتا رہے ہیں اس کا جس کی پہشان کی ہے انہوں نے ایک گولو تھا اور وہ آوازے مارتہ ساتھ کے لڑکے کو پرنس کہہ کے یہ دو لڑکے تھے جو کی بھائی ہیں اس کے جو میری وائف ہے انہوں نے اور ایک لڑکا اور تھا انیا تھا انس کا مجھے پتا نہیں ہے اور وہ پرنا بغیرہ لپیٹے ہوئے تھا موں پہ تو انہوں نے آ کے جیسے کی پاپا بتا رہے ہیں ممی نے پہلے انہوں نے گیٹھڑکایا اور ممی نے کنڈا کھولا جا کے کھولتے کنڈا انہوں پہ وار کرنا شروع کر دیا انہوں نے جیسے ہی چککو کی آواز آئی پاپا بار نکلے پاپا بار نکلے تو انہوں پہ بھی انہوں نے اٹیک کر دیا اور پاپا جیسے بھی کیسے جان بچاتے ہوئے اپنا بھاگے ہیں پیچھلے ڈیرے کی طرف انہوں نے پورا شور مچایا گھر میں کہتے بھی ہم مار دیں گے ہم اپنے نام جمین بھی لگوا کے رہیں گے تمہاری اور ہم تلاک بھی نہیں دیں گے ولیکن میٹر کچھ ایسا تھا تو لم میریز ہوئی تھی کتنے سال پہلے کچھ آٹھ میں ہی نہیں ہوئے تھے بائی دوہ جار بائی سپٹمبر میں ہوتی وہ کونسے گاؤں کے ہیں وہ شیو کلونی پانچ نمبر گلی میں رہتے ہیں پلیس میں شکایت دے دیا ہاں جی بلکل پلیس میں شکایت دے دیا ہمارے بیان پاپا کے بھی لکھے گئے ہیں صبح لکھ کے لئے آپس میں جھگڑا کیوں شروع ہوا تھا آپس میں جھگڑا سریسی بات کو لے کے ایک مہینہ ہو گیا تھا جو وہ کہہ رہی تھی کہ جمین ہے تو اپنی میرے نام لگوا دے تو میں نے کہا میں جمین ایسے کیسے تیرے نام لگوا دوں اور روز تو جھگڑا کرتی ہے کوئی پتہ نکل کیا کرے کیا نہ کرے تو جیسے کہ میں نے ممی کے نام جمین لگوا نی تھی اور اس کے گھر والے بھی مجھ پہ پر ایسر ڈال رہے تھے پہ تو جمین نام لگوا دے اس کے نہیں تو بہت برا ہوگا تیرے ساتھ تیرے پہ جھوٹھا کیس ڈال دیں گے بلیم لگا دیں گے دہج کا کیس ڈال دیں گے تیرے پہ تر کو پسوا دیں گے میں نے پھر بھی اگنور کیا ایسے جھوٹھا کیس کیسے پسوا دیں گے بلو میری جوئی ہے میں دہج کیسے مانگ سکتا ہوں لب میری اگر مجھے دہج مانگنا ہوتا ہے میں لب میری جگرتا ہی کیوں مجھے پتہ مہینے ہو چکے تھے شادی کو آٹھ مہینے ہوئے تھے تو ایسے ایسے کرکے انہوں نے مجھے ڈرانا شروع کیا پکس کے لوگ بھی غائل ہوئے ہیں جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے ممی پاپا کوئی چوٹے لگئے کوئی فوٹیج میں آئے ہوئے پر آس پڑوس میں اگر کوئی چانبین کریں گے تو جرور نکل رہا ہے کیا نام آپ کا میرا نام حروندر سنگھ ہے اور جو غائل ہو ان کو کیا نام ہے ان کا نام بھگوند سنگھ ہے اور میری ممی کا نام حرجیت کور ہے بھگوند سنگھ اور حرجیت کور کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے امریدارہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرایا گیا ہے پریوار کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہیں مہیلائیں ہیں پریوار ہیں وہ بھی اس سمیحہ پر موقع پر پہنچا ہوا ہے لیکن حادثہ بہت ہی دکھد ہے آروپ بہو اور ان کے بھائی پر ہے آٹھ مہینے پہلے پریوار بیوا ہوا تھا لیکن پروپٹی ڈسپیوٹ کو لے کر کہیں نہ کہیں جھگڑا تھا ان کا آروپ یہ ہے حالانکہ دوسرا پکس پولس کیا کچھ کاروائی کرتا ہے ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ دوسرے پکس کے لوگ بھی یہاں پر ہیں تو ان سے بھی باتشت کرنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن پریوار کی مہیل آئیں اس سمیحہ پر موجود ہے کیونکہ آج سا بہت ہی دکھت ہوا ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ بتانا چاہیں گے کیا کچھ ہوا تھا کچھ کہنا چاہیں گے پریوار سے ہی ہیں آپ چاہیں گے کاروائی ہونے چاہیے دی کاروائی ہونے چاہیے دی میرے چاچا چاچی بچنے چاہیے دی میں نے پوش نہیں چاہیے تو بہو چپ سے آئی تھی کوئی گھر میں گلے شل رہے تھے میں تھے اپنے کارین میں نے کوئی خاص پتہ نہیں ہے انہوں نے بارے کی یہ گال ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رو روکر بھی برا حال ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے جو بجرگ ماتا جی ہیں ان کی حالت بھی گمبیر بنی ہوئی ہیں چاکوہ سے کئی وار کیے گئے پریوار کے تمام لوگ اس سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کرنال کے امرید دھارہ اسپیٹل میں ہے پولیس بھی بیان لینے پہنچ ہوئی ہے پولیس سے بھی ہم باتچت کریں گے پولیس جو ہے باتچت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے بیٹے اور ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں اپنی بات بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بات چاکوہ سے حملہ بولا گیا ہے وہ یہاں پر اپچارہ دن ہے اور جان صدیقاری اس سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بیان لینے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پورا منچوری گاؤں کے ایک بجرگ ساسر پر جو چاکوہ سے حملہ ہوا اس میں ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں وہ بہو اور ان کے بھائیوں پر اروپ لگا رہے ہیں اور اس سمیحہ جو بہو ہیں ان کے جو پیتا ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نروال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں نروال جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ پر آپ کے بیٹوں پر اور بیٹی پر جو ہے اروپ لگائے جا رہے ہیں کہ آپ نے چاکوہ سے حملہ بولا ہے آپ کے بیٹے نے اور بیٹی نے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جی جی سر جی جی سر جی سر تو کیونکہ ابھی ہم ہسپٹل سر ہو کر آئے ہیں تو ان سے ہی آپ کا نمبر ملا کیونکہ دوسرا پکش بھی جو ہے جاننا جروری ہوتا ہے جی لڑکی کو پیٹھ کے نکال دیا تو کل بھی لڑکی تھانے میں تھی ٹھیک ہے جی جی وہ بھی ڈائی پیٹیز کی مرید جی ٹھیک ہے جی وہ میرے بچے ڈائی پیٹیز کی مرید ہے تو سر ایسی کوئی بات ہے کہ گیارہ بجے بیٹی سویفٹ گاڑی پہ تین لڑکوں کے ساتھ گئی ان کا کہنا یہ ہے کہ بجرگ انکل آنٹی تھے یعنی کہ ان کے ساس سر تھے مرلاب ایک لڑکی آپ کی جو لڑکی ہے یعنی کہ ان کی بہو ہے ان پر وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ تین لڑکوں کے ساتھ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ میں گھر پر جاتی ہے اور ساس سر جب دروازہ کھولتے ہیں تو چاکووں سے حملہ بول دیا جاتا ہے ساس کی حالت کافی زیادہ سیریس ہے اور ساسر بھی گھائل ہوئے ہیں اس میں سر نہیں میری بات سنو بھائی ایک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی 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 تو آپ گجرات رہتے ہیں ٹھیک ہے سر شکریہ سر شکریہ کیونکہ دیکھئے جی ٹھیک ہے 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 جی سر جانچ کا جانچ کا جانچ کا ویشے ہے کیونکہ آپ کے بچوں پر آروپ لگے تھے اس لیے آپ کا برجن لینا جلوری تھا آپ پولیس بہرال جانچ کرے گی آپ کے پاس بھی جو سبوٹ ہے آپ وہ پولیس سے سنجا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نروال سب ٹھیک ہے نروال سب ٹھیک ہے نروال سب ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر چلو شکریہ سر شکریہ سر مدر کو سر چاکووں سے حملہ ہوا ہے ابھی ہم ہسپٹل سے کور کر کے آئے ہیں اور اس سمیں آپ بھی ہمارے ساتھ نیوز پر ہی جڑ رہے ہیں نیوز پر ہی ہم آپ کو ریکوڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو ساس اور سسور ہے یعنی کہ آپ کی جو بیٹی کے ساس اور سسور ہے شیخ پورا منچوری گاؤں میں رہتے ہیں گیارہ بجے انہوں نے گھر کا کنڈا کھولا تو چب کھڑکایا تو آپ کی لڑکی اور دو بھائی آپ کے جو بیٹے ہیں جو آپ کے چلو سر بہرحال پولیس چلو سر پولیس جانس کہہ رہے گی وہ تو سر لوکیشن وغیرہ سارا کچھ ٹریس کرے گی اگر کچھ ہوگا تب ہی کارویں کی جائے گی ہاں جیادہ جیادہ چوٹ لگی ہے ان کو چاکووں سے کافی وار کھے رہے ہیں جو بجرگ ماتا جی ہیں ان کی حالت گمبیر ہے امریدارہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے جی چلو چلو آپ پتہ کر دیجئے گا سر ٹھیک ہے سر شکریہ سر جی چلو شکریہ سر شکریہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریوار کے مکھیاں ہیں وہ اس سے ہمیں ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے کیونکہ دوسرے پکس سے بھی ہم باتچیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب ہماری ان سے باتچیت ہوئی ہے یہ لڑکی کے پتہ ہے یعنی بہو جو ہے ان کے پتہ ہے جس پر آروپ تھا یہ حالانکہ گجرات میں رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے بچوں پر جو آروپ لگ رہے ہیں وہ غلط لگ رہے ہیں بہرال پولیس جانچ کرے گی اگر وہ وہاں پر گئے ہیں گاؤں میں کسی نے کسی CCTV کیمرے میں ان کی موبائل لوکیشن پر کہیں نہ کہیں ٹریس جرور ہوگا بہرال پولیس نے معاملہ درج کر دیا اور آگے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے